اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو آج کے لیچر میں بھی ہم نے اس اکمیشن کو حل کرنا ہے ایکس اور وائی کے لئے لیکن یہاں پر ہم کچھ دیفرنٹ طریقے سے سکول کریں گے اگر یہاں پر آپ لوگ اس اکمیشن کو دیکھ لو تو یہاں پر ایکس وائی آپ لوگ کے پاس لیپ رینٹ سائٹ بھی موجود ہے اور رائٹ ہی سائٹ پر بھی موجود ہے تو اس کو جس حل کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہمارے پاس کہ ہم سب سے پہلے اس کو مٹیپلائی کریں یہ 3-2 ایوٹا یہ بھی x پلس y ایوٹا سے مٹیپلائی کریں اور یہاں پر اس 2 کو بھی یہاں مٹیپلائی کریں تو یہ آپ لوگ کے پاس یہ 3 جو ہے آپ لوگ کے پاس یہ بھی مٹیپلائی ہوگا x پلس y ایوٹا کے ساتھ اور مائنس 2 ایوٹا بھی مٹیپلائی ہوگا y پلس ایوٹا کے ساتھ لیکن ادھر آپ لوگ کے پاس یہ 2 بھی مٹیپلائی ہو جائے گا جب 2x سے مٹیپلائی ہوگا تو بن جائے گا 2x اور جب یہ 2 2 سے مٹیپلائی ہوگا تو بنے گا 4 اور آ جائے گا y iota plus 2 iota اور minus 1 اب اس 3 کو مٹیپلائی کریں تو بن جائے گا آپ لوگ کے پاس 3x 3 مٹیپلائی ہوگا اس کے ساتھ تو بن جائے گا 3y iota اب minus 2 iota کو مٹیپلائی کریں آپ لوگ یہاں پر اس x کے ساتھ تو یہ بن جائے گا آپ لوگ کے پاس minus 2x iota یہ بھی minus اور یہ plus تو یہ بن جائے گا minus اور جب 2 iota مٹیپلائی ہوگا y iota کے ساتھ تو یہ بن جائے گا 2y لیکن iota مٹیپلائی by iota بن جائے گا آپ لوگ کے پاس iota square اور یہاں پر اس کو ہم اپنی جگہ لکھوا دیتے ہیں اب یہاں پر آپ لوگ ایسے کرو کہ iota square کی value put کرو تو یہ بنے گا آپ لوگ کے پاس 3x plus 3y iota minus 2x iota اور یہاں پر ہم iota square کی value put کر لیں گے which is minus 1 اور جو right hand side ہے اس کو اپنی جگہ لکھوا دیتے ہیں اب جو اگلا step ہے آپ لوگ کے پاس اس میں آپ لوگ اس minus کو مٹیپلائی کرو inside so 3x plus 3y iota minus 2x iota اور یہ minus minus بن جائے گا آپ لوگ کے پاس plus تو آ جائے گا 2y so 2x minus 4y iota plus 2 iota minus 1 آ گیا اب یہاں پر آپ لوگ کے پاس یہ جو variable سے ادھر 2x اور minus 4y iota اس کا sine plus ہوگا تو یہ minus ہو جائے گا دونوں سائٹ سے اور اس کا sine minus ہے تو یہ add ہو جائے گا تو یہ آپ لوگ کے پاس بن جائے گا یہ تو اپنی جگہ پہ آ رہے ہیں آپ لوگ کے پاس لیکن یہ آپ کے پاس بنے گا minus اور یہ آپ لوگ کے پاس ادھر آ کے بن جائے گا plus اور یہ اپنی جگہ پہ ہم لکھوا دیتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے پاس اس میں کوئی x اور y variable اس میں نہیں ہے اب یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھو تو یہ آپ لوگ کے پاس ہے 3x اور یہ ہے 2x جب آپ لوگ 3 سے 2 کو minus کرو گے تو آپ لوگ کے پاس اس سے result آ جائے گا 1x آئے گا یا ایسے کریں اس کو rearrange کریں آپ لوگ real part کے ساتھ real لکھوا دیں جو like term ہی ہم like terms کو یہاں پر combine کر لیتی ہیں اس 3y آئیوٹا کے ساتھ 4y آئیوٹا کو لکھوا دیتے ہیں آپ لوگ یہاں پر اس چیز کو دیکھ سکتے ہو ادھر آپ کے پاس یہ minus 2x آئیوٹا اور plus 2y is equal to اس کو بھی rearrange کر لیتے ہیں پہلے real part لکھواتے دے اور پھر imagery part اب جب 3x ہے آپ لوگ 2x minus کرو گے تو آپ کے پاس آ جائے گا only x یا 1x 1x لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پر دیکھیں تو اس میں مارے پاس ایک والٹرم بھی ہے 2y جس کے ساتھ آئیوٹا نہیں ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ آ جائے کیونکہ آپ لوگوں نے real part کو real کے ساتھ لکھوانا ہے اب یہیں 7y 7y 3y اور 4 اس سے آ جائے گا آپ لوگ کے پاس 7y اور minus 2x آ جائے گا اپنی جگہ پر اس کو ہم نے نہیں جیڑنا اور آپ لوگ کے پاس یہ ہے minus 1 plus 2 آئیوٹا اب یہاں پر آپ لوگ دیکھو تو یہ real part ہے x plus 2y اور یہ آپ لوگ کے پاس ہے imagery part یہاں سے ہم نے آئیوٹا کو common کر لیا تاکہ تاکہ پہلے دن ہمارے لیے آسان ہو اب یہاں دیکھیں جس کے ساتھ آئیوٹا ہے تو وہ imaginary part کو شو کر رہا ہے جس کے ساتھ آئیوٹا نہیں یہ warrior part کو شو کر رہا ہے تو آپ لوگ دونوں sides کو compare کرو comparing real and imaginary part on both sides جیسے میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے ایک سوال بتا دیا کہ آپ لوگ کے پاس اس کل کرنے کی دو طریقے تھے تو یہاں وہاں پر جو ہم نے اس کو تو کسی اور method sell کیا اور یہاں پر ہم اس کو اس comparison والے method sell کر رہے لیکن comparison کے بعد آپ لوگ کے پاس دو equation بنے گی تو real part جو ہے آپ لوگ کے پاس وہ real کے برابر آ جائے گا x plus 2y is equal to minus 1 اور جو imaginary part یا آپ لوگ کے پاس 7y minus 2x is equal to 2 imaginary part برابر ہو جائے گا آپ لوگ کے پاس imaginary کے لیکن iota کو لکھوانے کی ضرورت نہیں کیونکہ iota iota یہاں سے cancel ہو جائے گا اب ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ یہ جو equation آپ لوگ کے پاس یہ والی ہم یہاں سے x کی value point کر لیتے ہیں تو یہ 2y کو جب آپ لوگ subtract کرو گے دونوں سائیڈ سے تو یہ بن جائے گا minus 1 اور یہ ادھر آ جائے گا آپ لوگ کے پاس minus 2y اور اس کو ہم نے نام دے رہی ہے equation number 3 so from 1 اس کو ہم by substitution method حل کریں گے تو زیادہ ویکٹر رہے گا otherwise آپ لوگ ان دونوں equations کو kramer rule سے بھی حل کر سکتے ہو آپ لوگ اس کو inversion method سے بھی حل کر سکتے ہو اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھو تو آپ لوگ کے پاس یہ equation بن گے تو آپ لوگ اس کو kramer inversion سے حل کرو تب بھی آپ لوگ کے پاس وی answer آئے اور ابھی اس x کی value کام put کر لیں گے equation number 2 میں so put x is equal to minus 1 into minus 2 y in equation number 2 تو ادھر x کی value put کریں آپ لوگ 7 y minus 2 minus 1 into 2 y is equal to 2 अब یہ بن جائے 7 y یہ minus 2 اور minus 1 multiply ہوگا تو یہ بن جائے آپ 5 plus 2 minus minus plus 2 multiply by 2 بن جائے گا آپ لوگ کے پاس 4 7 y اور 4 y آپ لوگ کے پاس آ جائے گا 11 اور 2 کو ختم کرنا ہے تو یہ سب ٹیک ہو جائے گا دونوں sides سے تو یہ آکے minus بن جائے 2 اور 2 ہو گیا cancel 11 y is equal to 0 آگیا دونوں sides کو divide کر 11 dividing both sides by 11 ادھر بھی 11 divide کر اور ادھر بھی 11 تو یہاں سے 11 11 cancel ہو جائے گا y کی value آپ لوگ کے پاس آ جائے 0 so y کی value ہم نے حاصل کر لئے اب ہم حاصل کرنا چاہیں x کی value تو اس y کی value کو آپ لوگ put کریں put y is equal to 0 in 3 3 میں put کریں تو زیادہ بہتر رہے گا آسان ہو جائے گا ادھر y کو put کریں which is 0 x کی value آپ کے پاس آ جائے گی minus 1 so thus x is equal to minus 1 and y is equal to 0 تو آپ لوگوں نے x کو بھی point کر لیا اور آپ لوگوں نے y کو بھی point کر لیا اور اس کو ہم نے by substitution method کر دیا x کو point کر کے اس کو دوسری equation input کر دیا کیونکہ اس method سے squall کرنا آسان تھا آپ لوگ ایسی بھی کر سکتے تھے کہ کو by kramer rural کرو اور یا by inversional کو تب بھی آپ لوگ کے پاس یہ value دائیں گی امید students آپ لوگ نے اس question کو سمجھ دیا ہوگا انشاءاللہ اگلے lecture میں ہم نے multiple choice mcqs اور true false کو حل کرنا ہوگا تب تک اللہ حافظ